اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زیادہ تر ہمارے جو ویڈیو آتی ہیں وہ ٹرک کے حوالے سے آتی ہیں ٹرک کے انجن کی حوالے سے آتی ہیں تو آج جو ہے کچھ الگ سی ویڈیو بنانے لگے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس بائیک ہوتی ہے تو بائیک کے حوالے سے ویڈیو بنانے لگا ہیں خیریت کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا اس کا فارڈ ہو گیا تھا فارڈ اس کا بہت پرانا ہوا ہے یہ جو ہے ون سلنڈر ہوتا ہے تو پیٹرول انجن کے ون سلنڈر ہو چاہے تین سلنڈر ہو چاہے ایک سلنڈر ہو چاہے چار سلنڈر ہو ان کا کانون سیم ہی ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہو گیا تھا کہ یہ دھوان مار رہا تو یہ اس کا فارڈ بہت پرانا تھا تقریبا اسے کوئی ہو گئے ہیں تین سے چار مہینے ہو گئے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کو بتاتا چلو اس کے بارے میں ہے تو چلتے ہیں اس کے موٹسیکل کی طرف تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو دھواں ہیں وہ وائٹ ہے بلکل وائٹ دھواں ہے تو یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اویل بھی آپ کو نظر آئے گا یہ جو دھواں مار رہی ہے اس کے الگ الگ فالڈ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر فرسٹ ایم آپ سوچیں تقریباً مکیننگ ہی سوچیں گے کہ اس کا رنگو کا فالڈ ہے جب رنگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دھواں مارتی ہے ایک وجہ یہ ہو جاتی ہے سے علاوہ اگر اس کا ائر فلٹر چوگ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی دھواں مارے گی گاڑی کیوں کیونکہ اس میں پیٹرول زیادہ جا رہا ہوگا اور جو ائر ہے ہوا ہے وہ کم جا رہی ہوگی تیسری وجہ یہ ہے اگر اس کی کرنٹ کی پرابرم ہو جائے اس کی وجہ سے بھی گاڑی دھواں مارے گی کیونکہ اچھے سے پروپر اسے کرنٹ نہیں مل پائے گا تو بھی دھواں مارے گی وال سیلیں لیک ہو جائیں اس کی وجہ سے بھی دھواں مارے گی گاڑی اگر اس کی وجہ سے یہ ہوگا بہت زیادہ دھوانی ہوگا اویل بھی آ رہا تھا تو اویل اس کی وجہ سے نہیں آنا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس میں ائر کم جائے گی اور اس کا جو تیل ہے وہ زیادہ جلے گا پیٹرول جو ہے زیادہ جلے گا اب تو خیر جتنا ہم اس میں پیٹرول ڈال رہے تھے اتنا سیم اویل بھی ڈال رہے تھے ساتھ میں ہمارا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا تھا ویڈیو بنانے کا میں نے کہا چلو ویڈیو ضرور بنائیں گے جن کی بائیک ہے جن کی موٹسینکل ہے ان کو بھی اس کے بارے میں تجربہ ہو جگہ ہے تو تقریبا دو مکیننگ کے پاس ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا مسئلہ ہو گیا ہے تو خیر ان سے پوچھ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر جو ہے انشاءاللہ اسے کھولیں گے اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو بائیک دکھا رہا ہوں آپ کی ویڈیو کام کی نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کی کام کی ہے اور اس میں آپ کو انشاءاللہ ضرور سیکھنے کو ملے گا تو چلتے ہیں مکیننگ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کا کیا فارڈ ہو چکا ہے اور یہ پہلے مکیننگ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ گاڑی کو چیک کر رہے ہیں وہ جیسے بتاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا مسئلہ وہ بتا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ نکلتا ہے اس کے رنگ پسٹن کمزور ہے اس کا کتنا خرچہ ہو جائے گا اس کا پچی سو تین ازار ہو جائے گا پچی سو تین ازار خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رنگ پسٹن ہوں گے تو یہ پچی سو تین ازار ہو سکتا ہے دوسرے مکیننگ کے پاس آ چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹ سینکلوں کی مارکیٹ ہے مکمل یہ دیکھ جس سے ہم چیک کروانے والے ہیں یہ ان کی چھوپ ہے اور یہ استاد آ چکے ہیں اور یہ بھی اسی طریقے سے چیک کریں گے اور انہوں نے چیک کر لیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا ہی انجن کروالے تو میرے گا نہیں یار آپ یہ دھویں والا مسئلہ حال کر دیں تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں رنگ پسٹن کروالے ہیں رنگ اور پسٹن چینج کروالے ہیں یہ بھی تقریباً خرچہ بتا رہے تھے پچی سو تین ہزار خرچہ اس کا ہو جائے گا ابھی ہم ادھر جا کے خود کھولیں گے ادھر سے پارٹس ہم لے کے جاتے ہیں اور دکھاتا ہوں میں آپ کو کون سا پارٹس یہ دیکھ سکتے ہیں والسیلیں اور اس کا مطلب ہیڈ گیسکٹ وغیرہ تقریباً ایک سو چالیس روپے کا آئے ہیں مکیننگ کے پاس لے کے گئے ہیں ان کو چیک کروائے ہیں تینوں نے ایک ہی مسئلہ بتایا تھا رنگ پسٹن ہوئیں گے تو ہی سیٹ ہوگا کھول کے آپ کو دکھائیں گے ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اسے کھولنا ہے کھول کے والسیلیں ہی ڈال دینی ہے دھوئے کے حوالے سے ہم نے اس کو سلنڈر کو نکالنا ہی نہیں ہے بلکل نہیں نکالنا ہم نے سلنڈر کو اس کو کھولنا ہے کھول کے ہم نے والسیلیں ڈال دینی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ کافی ایسے ہیں جن کے بائک بھی ہیں تو ان کو بھی مسئلہ نہ بن سکے ان کو بھی اندازہ ہو سکے کبھی بھی خود نہ کھولیں مکیننگ سے ہی کروایا کریں تو ہمیں کچھ اس کا تجربہ ہے تو ہم اس لئے کھول رہے ہیں بس تو کرتے ہیں اس کا ٹیمنگ سیٹ تو یہ اس کا ٹی کا نشان دیکھ سکتے ہیں پسٹن ٹاپ تو اس کے برابر کر دینا ہے یہاں سے گیر کی طرف ٹیمنگ گیر یہ دیکھیں یہ اس طرف یہ اس کے برابر ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیمنگ یہ دیکھیں تو اگر ہم یہاں پہ رکھتے ہیں تو یہ جو اس کا وال ہے یہ جاست کا ہے اور یہ انٹیک کا ہے تو اگر میں آپ کو اویل دکھاؤں اویل اس پہ زیادہ ہے ٹھیک ہے انٹیک پہ بہت کم ہے اور اس کا جو اویل ہے یہ اس کو لگا ہے اگجاست کا اویل اس کو لگا ہے انٹیک کو ٹھیک ہے تو زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اس وال سے لیکیج ہو رہی ہے اسی زیادہ تو ہم نے مزید اس کو چیک کرنا ہے ہم نے اس طرف سے کچھ بھی نہیں کھولنا اور دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پسٹن یہ اندر ہی ہے تو پسٹن کو ہم نے بالکل نہیں کھولنا اور اس کا جو یہ گیس کٹ ہے یہ ہم نے ریپلیس کر دینا ہے تو خیر اس کے وال کے سیلے نکالتے ہیں تو اس کے بعد اس کے گیڈ دیکھتے ہیں کہ گیڈوں کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں اب یہ ہے ہماری آگے کیم ون پسٹن اور دو وال اور نیچے اس کے وال تو اس کے روکر ہم نکالتے ہیں روکر نکال کے اس کے سپرنگ نکالیں گے تو سپرنگ نکال کے انشاءاللہ اس کے وال سینے چیک کریں گے اور اس کے وال گیڈ چیک کریں گے اور یہ اوپر سے یہ آگیا ماشاءاللہ تو یہ بھی پننا آگئی ماشاءاللہ یہ جی روکر اٹھ اس کو یہ جی نکال گیا یہ ابھی ہم نے نکالا ہے انٹیک کا وال تو وال کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے یہاں سے کٹا ہوا نہ ہو تو یہ بھی نکل گیا خیر ماشاءاللہ مجھے نظر نہیں آ رہی پلیس کی پلیس بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے پلیس تو آپ یہاں سے گور کریں تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کاربان ہے تو اگر ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں اس کے اوپر بہت کم ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تقریبا ہم نے خرادی کا کام نہیں کروانا بلکل نہیں کروانا ہم نے ایسے ہی مطلب اس کو صفائی کرنی ہے مکمل صفائی کر کے تو پھر جو ہے ہم انشاءاللہ اسے فٹنگ کریں گے تو پہلے ہم صفائی کرتے ہیں تو اسے صفائی کر کے تو ہی ہمیں اچھے سے پتہ جلے گا تو پہلے والسلیں نکالتے ہیں اس کی تو یہ جی ماشاءاللہ اس کی والسلیں نکل چکی ہیں تو اس میں وال میں ڈال کے ہم دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں تو ایسے کچھ اس میں فٹنگ آتی ہیں ایسے تو ایسے فٹنگ آتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے کہ ہماری گاڑی سیٹ ہوتی ہے جہاں پھر ہمیں رنگ بھی ڈالنے پڑیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے شاید ان سے بھی سیٹ نہ ہو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ان کا ہی فارڈ ہے سیادہ تر جو ہے یہ وال سیلیں لیک ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گیڑ اس کی جب دھیلے ہو جاتے ہیں جب یہ وال یہاں پہ دھیلے ہوں گے تو اس کی وجہ سے دھیلے ہونے کی وجہ سے یہ جو سیلیں ہیں یہ لیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اسے فیٹنگ کرنے لگے ہیں تو یہ اس کی سیلیں یہ لگتی ہیں اس میں فیٹنگ ہو جاتی ہیں اس میں اس کے اندر تو اسے بٹھا گیا انشاءاللہ ہم فیٹنگ کریں گے ہم نے ہیڈ کا کوئی بھی کام نہیں کروایا بس خالی صفائی کی ہے کچھ یہاں سے جو کاربن وغیرہ تھا نہ ہم نے وال گیڑ چینج کی ہیں نہ پھر اس کے وال چینج کی ہیں وال وہی پرانے ہیں تو ماشاءاللہ کافی کام ہو گیا ہے وال وغیرہ پھر بٹھا دیں ابھی کیم شافٹ بٹھانے لگے ہیں تو بٹھاتے ہیں جس کا ہیڈ گیس کٹ تو ماشاءاللہ ہیڈ کو بٹھانے لگے ہیں تو ماشاءاللہ ٹیمنگ بھی ملا دیا گیا ہے ایک اور یہ ایک ہے مطلب ہے ٹیپٹ کریں گے پھر ایل ڈالیں گے اور ہیڈ سٹارٹ کریں گے تو یہ سپارک پلگ اسے لگاتے ہیں موسیقی ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے تو اسے جو ہے کرتے ہیں سٹارٹ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے ہم نے جتنا کام کیا ہے ہیڈ کی طرف سے اس کے مطلب وال سیلیں ڈالی ہیں اور کوئی کام نہیں کروایا تو خیر یہ دوبارہ سے ہی دھوام آ رہی ہے اس میں فرق نہیں پڑا اس کا بالکل فرق نہیں پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دھوام ویسے ہی ہے تو ایک وجہ اور ہو سکتی تھی کیونکہ آپ کے بھی دماغ میں ہوگا یہ شیعت والی بات ہے یہ سلنسر کی وجہ سے دھوام مار رہی ہو سلنسر میں جیسے کہ اویل جمع ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کا سلنسر کھول دینا ہے تو سلنسر کھول گئے پھر دیکھنا ہے یہ دھوام مارتا ہے تو پھر اور اس کا فالڈ ہے رنگ ہوگا ہمیں ڈالنے پڑیں گے تو خیر یہ جو کام کی ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا میرا ارادہ یہی تھا کہ تاکہ آپ کو بھی دکھایا جائے کہ کون کون چیزوں سے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں تو خیر ہم نے ٹرائی کی ہے کہ والسیلوں سے سیٹ ہو جائے تو کھولتے ہیں اس کا سلنسر سلنسر کھول دیا ہے 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 دوبارہ سے ہم نے تجربے کیلئے کیا ہم نے ایک تجربے کیا آگے ہمارا اگر اتنا زیادہ بڑا خرچہ بھی نہیں تھا یہ اوائل یہ اوائل آ چکا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل اس میں نظر آ رہا ہے اسے کھولتے ہیں تو خیر ماشاءاللہ یہ جی اس کا سلنڈر انہیں نکال کے دیکھیں گے تو اس کے رنگ نکال دیا گیا ہے پسٹن بھی نکل چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اس میں گیپ کتنا ہے تو آپ کو بھی بتانا ہے کہ اس گیپ کی وجہ سے ہی سارا مسئلہ بنتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس میں پسٹن اور یہ درمیان ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ گیپ ہے ٹھیک ہے تو اس گیپ کی وجہ سے جو ہے یہاں سے اوائل پاس ہو جاتا ہے پرنٹ کی طرف آ جاتا ہے اس طرف آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گیپ ہے بہت ہی زیادہ گیپ ہے ماشاءاللہ رنگ آ چکے ہیں تو اس سے نکال کے اس کے اندر ڈالیں گے سلنڈر کے اندر جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کتنا گیپ آتا ہے دیکھتے ہیں جس کا گیپ کتنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ہوگی کسا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ نہ ہونے کے برابر تو آپ کو شاید گیپ نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس کا پرانے ڈالتے ہیں تو پرانے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ڈال رہا ہوں تو آپ دیکھیں پرانے میں دیکھیں کہ پرانے میں کتنا زیادہ گیپ ہے ٹھیک ہے تو اس گیپ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پٹرول بھی زیادہ پیتی ہے گاڑی تو اس کے بعد یہ اویل کا مسئلہ بھی ہیزل انجن میں بھی یہی مسئلہ بن جاتا ہے تو پٹرول میں بھی یہی بن گیا ہے تو ابھی اسے ڈالیں گے بس ہم رنگ ہی ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ڈال رہے ہیں رنگ پسٹن میں ڈال دیا گیا ہیں اور یہ پسٹن پرانا ہی ہم نے ڈالا ہے ماشاءاللہ پسٹن اس میں بٹھا دیا گیا ہے تو اسے بٹھاتے ہیں باقی نماز پڑھ کے انشاءاللہ اسے پٹن کرے ہیں الحمدللہ تو یہ مکمل ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اسے اس کا سلنسر جو ہے وہ لگایا نہیں ہے ابھی تک ہم نے سلنسر کی طرف سے اویل کو خشک کر دیا ہے اربی ہم پہلے اس کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے ہم نے چیک کرنا ہے یہاں سے کوئی دھوان بغیرہ تو نہیں ہے سموک ہے تو نہیں تو ایسا نہ ہو پھر ہم فٹ کر دیں دوبارہ سے ایسا مسئلہ ہو تو ہوئیے ماشاءاللہ بلکل سٹارٹ ہو چکا ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے الگ الگ سے فارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے سے سیٹ تو وہ بھی ہم رپلیس کرنے لگے ہیں نیو لگانے لگے ہیں تو اس کا بھی ہم نے خرچہ کر دیا ہے جینور سیٹ لے گیا ہے حالانکہ بھائی کی موٹسیکل پرانی ہے تو باقی بھی اس کا کام بہت سر ہے کیونکہ مارکیٹ کیا ہے تنسر بھی لگ چکا ہے اور اس کی سیٹ بھی لگا دی گئی ہے مکمل ہو چکا ہے تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں کلیر ہو چکا ہے بلکل آپ کے زبردست تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکی توسکو گویسکا پاتچا